اسلام علیکم میں ہوں نیر عبدالرب اور ہومکن کے پلاتفارم سے آپ سے مخاطب ہوں آج ہم ایک انٹرسنگ سی ڈائلوگ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں تو یہ ڈائلوگ جو ایک کوچنگ کانورسیشن جو ایک مدر کے ساتھ ہوئی تھی ان خاتون کی ایک شکایتی تھی کہ بچے نماز نہیں پڑتے ہیں ٹائم پہ نماز نہیں پڑتے ہیں اور اگر کہو نماز پڑھنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں ریوائنٹ کرایا ہے نہیں یعنی وہ الکی ہی وہ ریسپونسبلیٹی وہ ماں کے اوپر ڈال لیتے ہیں کہ ماں نے نہیں جوائیں کرایا تو اب مادر بیچاری خود اپنی بھی نمازوں کی فکر کرے اور بچوں کی بھی نمازوں کی فکر کرے تو بیچاری بھی شیز ہے تو یہاں پہ ہم ان چیزوں کے تھوڑا سا ہم جائزہ لیتے ہیں یہاں پہ کہ ایکچلی اس ہاؤز ہولڈ میں یا اس فیملی میں ہو کیا رہا ہے تو اس فیملی میں ہو یہ رہا ہے جو والدہ یا والدین ہیں ان کی خود کی بھی نمازیں فروپر نہیں ہیں یعنی نمازیں چھوٹ رہی ہیں نہیں چھوٹ رہی ہیں تو ٹائم پہ نہیں ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ یعنی ہر چیز یہ ہے وہ نمازوں کے ساپ سے وہ بیلنس نہیں ہے اب اس کے لئے تو ہو کیا رہا ہے کہ بچے بھی جب نماز نہیں پڑتے ہیں تو they are okay with that because they have not seen their parents either praying in time تو اب اس کی جو افیکٹس ہیں بات میں آنے والی جنریشن میں وہ کیا ہوں گے وہ آپ اس کا فد اندازہ کر سکتے ہیں we need not talk about that لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مدر ہیں وہ اپنے بچوں کو inspire یہاں پہ نہیں کر پا رہی ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مدر ہیں وہ خود ان کے اپنے actions یا ان کے خود اپنی نماز جائے ہیں وہ وہ ٹائم پر نہیں ہو پا رہی ہے تو جب وہ ٹائم پر نہیں ہو پا رہی ہے تو جو بچوں کی نماز ہے وہ بھی ٹائم پر نہیں ہو پا رہی ہے تو اب یہ دیکھیں کہ جو actions ہیں اور جو communication ہیں وہ دوسروں کو inspire کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے تو اس پر جو important بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایکشنز ہیں جو ہم چاہتے ہیں جو بچے کریں تو بچے ہمیشہ وہ نہیں کرتے ہیں جو کہ ہم ان کو کرنے کے لیے کہتے ہیں بچے وہ کرتے ہیں جو کہ وہ اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بھلے وہ تعامل ہو آپس میں میل ملاقات یا آپس میں بات کرنے کا انداز ہو کسی بھی بھلے پیسے خرچ کرنے کا انداز ہو پیسے کمانے کا انداز ہو یا اور بھی دوسرے تعامل ہو جو بھی کچھ ہو ڈیلنگ ہو لوگوں سے بات چلنے کا سچ بولنے کا بہت ساری چیزیں جو کہ وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں تو یہ ساری باتیں وہ ہوتی ہیں جو کہ بہت چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ ہوتی ہیں جو کہ ہم ان کو نظر نداس کرتے ہیں لیکن وہ بچوں کے لیے بہتی critical importance کی ہوتی ہیں تو ہمیں یہاں پہ کیا دیکھنا ہوگا کیا ہمارا اپنا ایکشن بچوں کے لیے inspiring ہے یا نہیں ہے کیا ہماری communication بچوں کے لیے inspiring ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو how we can do that or how we can do something about this ہمیشہ اس بات کے خیال لگنا چاہیے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو صحیح کر لیں تاکہ ہم نے بچوں کو بھی صحیح کر سکے تاکہ وہ آئندہ آنے والے وقتوں میں دوسروں کے لیے بھی کام کر سکے تو میں نے ان خاتون سے پوچھا تو یہ بتائیں کہ اگر آپ چند لمحوں کے لیے غور کر لیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں آپ کے بچے پڑے ہو جائیں گے ان کی شادیاں ہو جائیں گے ان کی اپنی فیملیز ہو جائیں گی تو اس وقت کیا ہوگا کہہ لیں کہ وہ کسی دوسرے سے inspire ہو جائیں گے اور اس وقت وہ اپنے آپ کو صحیح کر لیں گے میں نے کہا ابھی تو آپ سے inspire نہیں ہو رہے ہیں at this time how do you expect کہ وہ دوسروں سے بعد میں جا کے inspire ہو جائیں گے so why would you like to leave that gap تو اس پر وہ خاتم خاموش ہو گئی کیونکہ بات یہ ہے کہ ان کے اپنی طرف سے action میں کم ہی آ رہی تھی تو بڑا الحمدللہ she decided to do some small little steps کیونکہ coaching میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جب اپنے client سے بات کرتے ہیں تو ہم اپنے client کو چھوٹے چھوٹے actions کی طرف drive کرتے ہیں کیونکہ بڑے بڑے actions sustainable نہیں ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے actions جب drive کرتے ہیں اور وہ ہونے لگ جاتے ہیں تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے actions ہی ایک دوسرے کو support کرتے ہیں اور اوورال ایک bigger transformational change جو ہے وہ develop ہوتا ہے over a period of time تو یہاں پہ اپنی بات کو summarize کر لیتے ہیں ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ communication inspiring ہے کی نہیں ہے دوسروں کو آپ positively influence کر رہے کی نہیں کہ اپنی communications ہے اور دوسرا اپنے actions کے ساتھ کیا آپ وہ کر رہے ہیں جو کہ آپ دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں ہماریک دوست ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ ہوا پہ ہیں تو آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ کیا آپ اپنے بچوں کی پسندیدہ شخصیت ہیں تو ہم یہاں پہ اپنی بات کو کنکلوٹ کرتے ہیں thank you for listening نایر عبدالعب فرمانکن look forward to seeing you soon again thank you